اسلام علیکم آل میں نے امیج اسد اقبال اور ملکم آل افیار میں یوٹیوب چینل اصدان ایڈی سکیلز امید کی حطابت پر بکل خیر خیر سے ہوں گے آج سے میں ایک جاوہ کے ریلیٹڈ کورٹ سٹارٹ کرنا چاہا رہا ہوں کہ جس طرح میں پہلے لینگویجز پڑھی اور میری یوٹیوب چینل کے اوپر اصدان ایڈی سکیلز اس پر آپ کو ویڈیو دیکھ رہے ہو اس پر آلڑی ایک پلی لیسٹ میں بھی اندر میں نے سی اور سی پلس پلس کے دیفرنٹ پروگیمز امپورٹن ہیں ایکزیمز کے اندر کافی حد تک آتے ہیں اور اس کی بیسک پروگیمز کو لے کر ساری ڈیٹیل میں پریکٹیکل چیزیں یہ رن کر کے بتائیں ہوئی ہیں سیم کلز فور ایس ٹی ایمل کے دیفرنٹ پروگیمز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں سو آج جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ہم جاوا کا کوئی سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں جاوا کے اندر کس طرح سے پروگیمز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اس کے اندر آپ کو بیسک سینٹیکس بتاؤں گا اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر ہم خود تھی ویریبل ڈیکلیر کریں اور نشلائز کریں اور پھر اس کو انپوٹ کروائے فارلوپس لگاؤں گا ایف والی جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ سب دکھاؤں گا آپ کو تو آج ہم اس کو سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں ہوفیلی آپ لوگ انٹرسٹ لیں گے اس کے اندر اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ موبائل کے اوپر کس طرح سے آپ لوگ ڈاؤنڈ کر کے ایپ کون سی ایپ جو ہے وہ انسٹال کر لے سکتے ہیں اور وہ آپ کے لئے بڑی اچھی سی آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں so without wasting time let's go towards the topic جو ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کو پہلے ایپ بتا دوں میں اور آپ نے سب سے پہلے اوپر سرچ کرنا جاوہ کمپائلر فر انڈرائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پاس جو سب سے بیسٹ والا ہے نا that is this one جاوہ اینڈ آئی ڈی ای انٹی کریٹر ڈیویلیمنٹ انڈویرمنٹ ٹھیک ہے یہ سب سے بیسٹ ہے اور اس کو میں نے دیکھا یہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ بھی اس کو انسٹال کریں انسٹال کر کے جب آپ اس کو open کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کی انٹرفیس ہوگا اب یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آپ لوگوں نے بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو already اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں public class main this is a syntax of java ٹھیک ہے جب ہم c language c language c plus plus پڑھتے ہیں اس کا اندر ہم ایٹر فائلز پر ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہیشنکٹور آئیو سٹریم یا سٹری جوٹ آئیچ کون لٹا اس طرح کی چیزیں لگن اس کے اندر جو آپ کے پاس ہوتی ہے کوئی بھی آپ نے بنانا ہے یہ main جو ہے یہ main لفظ لکھا ہوئی ہے میں نے program start کے تو میں نے یہاں پہ اس کا نام main رکھا ٹھیک ہے مطلب اب کچھ بھی رکھ سکتے ہیں فارگ نبال یہاں پہ اگر میں کوئی اور نئی file open کرتا ہوں یہ دیکھئے رہے یہاں پہ نئی file open کرنا چاہتا ہوں new کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ سب سے اوپر جو پہلا ہے اس کو میں کرتا ہوں چاہوا کنسول پروجیکٹ جو ہے اس کو کلک کیا آپ دیکھیں پروجیکٹ نیم پوچھ رہا آپ سے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ پروجیکٹ نیم مطلب آپ کے پاس کلاس کس نام سے ہوتی ہے تو آپ کسی بھی نام سے رکھ سکتے ہو فارگ نبال سرد ہے یا پھر اس کے بعد جو package name ہے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہو اپنے demo کہہ دیا آپ نے ٹھیک ہے اور main جو function class کا نام فارگ نبال میں نے ایک hello world کا لکھنا ہے تو میں hello world لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے hello world یہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں لکھا اب یہاں پہ اس کے اندر space نہیں ہونی چاہیے تو میں یہاں پہ space ختم کر کے اس کو میں کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ simply یہ ڈال دیتا ہوں اب دیکھیں اس کے اندر issue آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ main function ہے تو اس کے اندر میں کیا کروں گا main class name کیا ہونے چاہیے اپنے لرسو hello world دکھانا کچھ بھی تو میں یہاں پہ simply hello لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے hello world کے نام سے جب اس کو پر click کیا میں نے تو یہ میرے پاس آگیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو class کا نام تھا میں نے hello رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے there should not be any kind of space تو مسلم and space ہٹا دی وہاں پہ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ کے پاس دوسرا آپ کو جو نظر آرہا ہے that is public static wide main string arguments یہ basically syntax آپ کے پاس ٹھیک ہے static wide اس طرح وہاں پہ wide main function ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ wide main اس طرح میں اس کو use کرتے ہیں یہ آپ نے as it is لکھنے یہ آپ کے پاس کچھ key words ہیں یہ as it is use ہوں گے next آپ نے کیا کرنا ہے simple چاوہ کے اندر بڑا سمپل سا پرگیم ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے ابھی یہاں پہ اگر آپ نے صرف hello word دکھانا ہے تو وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں اس کے اندر سکین جس طرح وہاں پہ printf اور اس طرح ایک چیزیں ہوتی تھی نہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز سکین پہ دکھانے کے لئے system.out system.out.println println یہ آپ کے پاس استعمال ہوتا ہے کہ اس لئے کوئی بھی چیز سکین کو پر show کرنے کے لئے جیسا سی اوٹ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے printf استعمال ہوتا ہے وہاں پہ system.out.println استعمال ہوتا ہے یہ چیز ان میں رکھے گا اس کے بعد آپ نے double quotation لگانی ہے اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہو کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہو for example میں اپنے چینل کو نام لکھتا ہوں Asadaan ID skills تو وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو کچھ بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا آپ نے سمی کولن پلیس کرنا ہے تو میں یہاں پہ سمی کولن پلیس کرتا ہوں اب جیسے ہی اس کو رن کرنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ کے پاس کہ آپ نے یہ جو اوپر آپ کے پاس sign ایک نظر آرہا آپ کو یہ والا آپ نے اس کو پر کرنا ہے click ٹھیک ہے جیسے میں اس کو پر click کروں گا یہاں پہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ یہ پر program جو بران ہوگا تو آپ کو کیا output نظر آرہی Asadaan ID skills کے نام سے آپ کو output نظر آرہی یہ تو آپ کو بیسک program ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ ایک یہ تو آج ہم نے اس ویڈیو میں یہ شکا کہ کہ کہاں پہ آپ موبیل کے اندر کس طرح سے آپ کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ کر کے مطلب جاوہ کو رن کرنے کے لئے کیا طریقہ استعمال کر سکتا ہو اس کے بعد پھر آپ کو میں ایک variable بتاؤں گا variable کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب آپ user سے value value انٹر کرنواتے ہیں تو پھر کیسے کرواتے ہیں This was a basic and main program ٹھیک ہے so i will start the next program very soon thank you and if you are not yet my subscriber subscribe my channel for new latest videos and thank you so very much take good care of yourself and allah neke baan